بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری یوٹیو فیملی آئی ہوکے سب ٹک ٹاک ہوں گے فیاض لے کر آگئی ہوں آپ کے لئے کیمہ گریلے کی ریسپی اور کیمہ گریلے جو ہیں وہ گرمیوں میں تو خاص طور پر سوخات کے طور پر بنایا جاتے ہیں اتنے سب کو پسند ہوتے لیکن کیا ہوتے کہ کچھ لوگوں کو اس کی کرواہت پسند نہیں ہوتی ہے تو کرواہت کو دور کرنے کے لئے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آگئی ہوں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے فور مور ویڈیوز اور زبردست ویڈیوز کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گریوں کے لحاظ سے تو یہاں پر جنا میں نے کریلوں کو چھیل کر اور کاٹ لیا ہے اور دیکھیں میں نے بہت زیادہ کریلوں کا چھلکہ نہیں اتارا ہے اور یہاں پر میں ان کو کر رہی ہوں جی فرائے اور فرائے بھی میں نے بہت زیادہ آئیل میں نہیں کیا ہے بہت سے چھے ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ میرے پاس آئیل ہے اور اس میں جو ہے وہ میں نے تقریباً یہ ایک کیجی کریلے ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے فرائے کر لیا ہے اور اچھی طرح فرائے کر کے اس کو جب گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے نکال لینا ہے اب آ جاتا ہے جی اس کا سب سے امپورٹنٹ بارٹ جو کہ ہے اس کا مسالہ اچھا جی میں آپ کو ایک بات کلیر کرتی چلوں کہ میں نے کریلوں کو کوئی نمک نہیں لگایا ہے کچھ نہیں کیا ہے صرف کیا کرنا ہے کریلوں کو آپ نے چھیلنا ہے اور چھیل کر فوراں کٹ کر فوراں فرائے کر لینا ہے کبھی بھی آپ کے کریلے کڑوے نہیں بنیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو نمک لگا لگا کے دوپ میں رکھنے کی سکھانے کی اور اس طرح کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میتھڈ کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ کریلے کبھی کڑوے نہیں بنیں گے یہاں پر پیاز ہمارا جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے صرف اتنا ہی پیاز ہم فرائے کریں گے کہ ٹرانسلوسنٹ کرلر ہو جائے اس میں جنا میں نے جا لیا ہے چکن کا کیمہ اگر آپ مٹن یا بیف کا کیمہ استعمال کر رہے ہوں تو یہاں پر ایک کپ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گلا لیں گے دیکھیں کہ یہ کتنا زبردست سا اس کو جو ہے میں فرائے کر لوں گی اور یہاں پر جو ہے وہ میں ایک امپورٹنٹ چپ آپ کو بتاتی چلوں کہ کیمہ کرلے میں جو بہت زیادہ ایشو آتا ہے ہمیں وہ آتا ہے کہ اگر یہ وارٹر ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے مسالہ ہمارا تو ہمارا جو کریلا ہے وہ بھی گڑوا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ پہلے ہمارے جو سارے انگریڈینٹس ہیں یعنی سب سے پہلے ہمارے جو پیاز ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ چکن کا کیمہ ہے اس کے ساتھ ادریک لیسن کا پیز ٹائٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اتنا پکان ہے کہ اس کے اندر سے سارے کا سارا جو مویسٹر ہے وہ جو ہے وہ سارا کا سارا ریلیز ہو کر سوک جائے اور جو ہے وہ اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر کریلے ڈالیں گے اور باقی کا پروسس کریں گے تو ویڈیو کا آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا ہے بہت امپورٹن ٹپس آپ کو دے رہی ہوں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے کریلوں میں جو بھی ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں یعنی کہ کڑوے بنتے ہیں اچھے نہیں بنتے ہیں وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے یہاں پر میں نے اس کو ڈھام کر رکھ دیا تھا کہ چھکے مویسٹر اس کا اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اب دیکھیں آپ یہاں پر مویسٹر اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے بعد باری ہے اس کے اندر مسالہ جات ایٹ کرنے کی جی تو دیکھیں کہ یہاں پر میں نے مسالہ جات بہت منیمم سے مسالے لیے ہیں کٹیوی لال میرچ ہے پیسیوی لال میرچ ہے یہاں پر دھنیا کا پاورڈر ہے اور ساتھ میں نمک ہے بہت تھوڑا سا اب اگین میں آپ کو یہ بات ریمائنڈ کراتی چلو ہم نے کریلوں کو نمک نہیں لگایا ہے اس کے بعد بھی نمک بہت تھوڑا سا جائے گا یاد رکھیں نمک اور پانی دو چیزیں ایسی ہیں جو کریلے کو مزید کروا کرتی ہیں لوگوں کو شاید یہ مسکنسپشن ہے کہ نمک لگانے سے کرواہت دور ہوتی ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے نمک لگانے سے کرواہت مزید بھڑتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ایڈ ہو سکتی ہیں جس سے اس کی کرواہت کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن جو ایک پاور پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈرائی ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے ٹومیٹوز ڈال دیا ہے ٹومیٹوز ڈال کر میں نے جو ہے وہ مسالہ رکھ دیا ہے اب یہاں پر میں اس کو فرائے ہونے دوں گے تھوڑی دیر کے لیے یہاں تک کہ ٹومیٹر ہمارے گل جائیں اور ان کا جو ہے وہ وارٹر اچھی طرح سے ڈرائی آؤٹ ہو جائیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو میں نے آپ کو پتایا تھا اگین کہ مسالہ پورا ڈرائی ہو جائے اوئل اوپر آجائے تو ہم لوگ اس کے ساتھ کوئی بھی پروسس کریں گے یہاں پر میں نے جناب کر لیا ہے کریلوں کو ایڈ اور اس کو پانچ منٹ سوتے کرنے کے بعد اور جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں ٹی سپونز فیضیرہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپونز ہی اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ جائے گا اور اس کو میں نے دم دے دیا تھا تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اور یہاں پر دیکھیں کتنے ماشاءاللہ مزدار سے ہمارے کیمہ کریلہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اور بہتوں ہی بہتوں میں پتا بھی نہیں چلا اور اتنے مزدار سے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اس کو ریڈی ہونے کے بعد اس کے اندر جناب ہم نے گائٹ کر دیں گے ہرا دھنیا جو کہ بڑھا دے گا اس کی جان آن بان اور شان ایسے بھی پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی بھابیوں کے ساتھ میں ساتھ بنے رہی ہے گرمیوں کی سپیشل ریسیپیز کے ساتھ سپیشل ڈیسز کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے اللہ حافظ